پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی کی ہوئی ہے تو اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے میرے نبی نے سوچ دی وہ تو ہم زوال کا شکار ہوئے تو اور لوگ ہم سے لے گئے ورنہ اوپن ہارٹ سرجری کا پہلا تصور میرے نبی سے شروع کیا گیا ہے کہ جب آپ کو میراج پہ لے جانے لگے امہ ہانی کے گھر سے آپ کو جبریل نے لیا اور حکیم میں آئے حکیم وہ چھوٹی وال دیوار ہے جو بیت اللہ کے ساتھ اس میں خلی جگہ ہے یہ بیت اللہ کا اندر ہے جب ہمارے نبی پینتیس سال کے تھے تو قریش نے سوچا کہ بیت اللہ بنائیں وہ سیدھا ہو گئے تو وہ مستطیل تھا لمبا زیادہ چھوڑا تھوڑا ابراہیمی بنیادیں یہ تیہ کیا کہ حلال کمائی سے بنانا ہے حرام سے نہیں اچھا وہ پیسے اتنے بنیں کہ یہ چوکور بنا اور اگلا حصہ رہ گیا تو کہنے کہ بس بھئی جتنا ہے اتنا ہی بناو تو وہ چوکور بنا کر اوپر چھت ڈالی اور یہ حصہ چھوڑ دیا کہ جب پیسے ہوں گے تو ہم یہ بیچ میں شامل کر لیں گے یہ اللہ کی حکمت تھی نہ پیسے ہوئے نہ وہ شامل ہوا تاکہ غریب لوگ بھی اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ جگہ ہے جہاں اگر آپ اندر ہیں ہم تو بیت اللہ کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ بیت اللہ کی طرح پشت کر کے حتیم کی طرح مو کر کے نماز پڑھیں تو بھی آپ کی نماز ہو گئی ہے چونکہ آپ بیت اللہ کے اندر ہیں میں دو دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا نماز پڑھی لیکن وہ تو بڑے سفارشوں سے اور بڑے تعلقات سے اور وہاں تو جو آدمی چلا جائے ہو بیت اللہ کے اندر ہے تو آپ کو حتیم میں لے جائے گیا اب آپ کو بے ہوش نہیں کرنا یوں جبریل نے ہاتھ مارا سورا سینہ کھل گیا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس نے دل کو باہر نکالا تو دل سارے جسم سے جدہ ہو گیا اور اس کے میرے بھائی ہارٹ سپیشلسٹ ہے تو میں اسے سنتا رہا ہوں باتیں گھر میں ہوتی رہتی اچھا نکالا پھر اس کو زمزم کا پانی ایک ٹپ میں تھا اس میں دھویا دھویا دھوتے رہے دھوتے رہے دھوتے رہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ایک آسمان سے لائے تھے وہ پورا نور کا ایک بھرا ہوا پھر وہ سارا نور آپ کے دل میں انٹر کیا انٹر کیا انٹر کیا پھر اس کو بند کر کے پھر لگایا ساتھی دل سر ہر رگ سے جڑا پھر سینے کو ملایا ہاتھوں سے پھر یوں ہاتھ پھی رہا تو آپ جن کی ہاتھ سرجری ہوتی ہے آپ دیکھیں یہاں کتنے بڑے بڑے ٹانکیں لگے ہوتے ہیں لیکن آپ کے سینے مبارک پر کوئی داغ نہیں یہ پہلی اوپن ہاتھ سرجری میرے نبی نے میراج کے واقعے میں امت کو دیا ہے اشارہ تو ہم نے کھٹو نکلے تو اور لوگ ہم سے یہ سب کچھ لے گئے سب سے پہلی ہاتھ سرجری چار سال کے عمر میں ہوئی جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس تھے اور آپ بکریاں چلانے جائے کرتے تھے تو آپ کے بھائی رضائی بھائی وہ دھوڑے دھوڑے آئے کہ میرے بھائی کو دو بندوں نے قتل کر دیا قتل کر دیا تو حلیمہ بھاگی ہوئی آئی تو آپ دیکھا آپ پریشان بیٹھے تھے تو حضرت حلیمہ نے پوچھے بیٹا کیا ہوا کہ دو آدمی آئے تھے مجھے لٹا دیا میرا سینہ کھولا میرا دل نکالا پھر اس کو اکساف کیا پھر میرے سینے میں دوبارہ فٹ کر دیا یہ پہلی ہے اور پھر میراج پر جانے سے پہلے دوبارہ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے پھر براقہ آنا تیز رفتار سواریوں کا تصور میرے نبی کے ذریعے سے ہمیں ملا کہ ایسی سواریاں بنائی جا سکتی ہیں جو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کر دیں جب آپ نے اگلے دن فرمایا کہ میں گیا تھا بیت المقدس تو قریش کہنے لگے ہم تو ایک مہینہ مسلسل چلتے ہیں اور پھر وہاں پہنچتے ہیں تم ایک رات میں کیسے کہہ رہے ہو گیا بھی اور آیا بھی تو براقہ ایک سواری ہے جس کی تیز رفتاری سے ایک پیغام میسج امت کو گیا کہ اگر تم اس کائنات کے علوم تک پہنچ جاؤ تو تم تیز رفتار سواریاں بھی بنا سکتے ہو ساڑھے شیسو کلومیٹر گھنٹہ کی رفتار سے جاپان نے ٹرین بنا لی آپ کو امہانی کے گھر سے اٹھایا گیا حسلی کی بہن ان کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے اور سیدھا بھی اللہ لے جا سکتے تھے سیدھا بھی لے جا سکتے تھے لیکن مکہ سے بیت المقدس لے جانے میں یہ اعلان تھا کہ اب بیت المقدس بھی مکہ کے تابع ہو گیا ہے اب یہاں کا قبلہ بھی بیت اللہ ہو گیا ہے یہاں جتنے نبی آئے وہ سب آپ کے تابع ہو گئے لہٰذا وہاں پہلے سارے انبیاء موجود ہیں اور سب انتظار میں ہیں اور آپ پہلی سف میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اب امامت کون کرائے گا تو جبریل آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مسلح پر کھڑا فرماتے ہیں اب دو رکعہ نماز ادا کر فرماتے ہیں اور آپ کے پیچھے سوالاک نبی نماز پڑھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری نبوت آپ کے قدموں پہ قربان ہو گئی اب ہمارے لئے بھی آپ ہی نبی ہیں ہمارے لئے بھی آپ ہی نبی ہیں عیسیٰ سے لے کر آدم تک تمام انبیاء کو وہاں کھڑا کیا گیا تو آپ کا سینہ مبارک چاہ کیا اسی کرتے آپ تحمد پہنتے تھے شلوار زندگی میں ایک دفعہ پہنی اور اسے پسند فرمایا لیکن عام آپ کا لباس تحمد تھا کوئی خلائی لباس کی ضرور نہیں پڑی آپ کو کون سے اٹھایا راستے میں واقعات ہیں ایک جگہ آپ کو اتارا کر یا نماز پڑھیں دو نفل کہ یہ کونسی جگہ ہے کہ یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے مدینہ میں اتار کے دو نفل پڑھائیں پھر چلایا گیا کہ یہاں دو نفل پڑھیں کہ یہ کونسی جگہ ہے کہ یہاں آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش ہے پھر چلایا گیا تو آپ جب مصر کی طرف سے بیت المقدس کی طرف آ رہے تھے تو آپ کو خوشبو آئی خوشبو جنت کی آپ نے کہا یہ کیا ہے تو کہا یا رسول اللہ فیرون کی ایک باندھی تھی باندھی وہ ہو گئی تھی موسیٰ اسلام پر ایمان لائے اس کی دو بیٹیاں تھی ایک دودھ پیدنے والی ایک ساتھ چلنے والی جب فیرون کو پتا چلا تو اس نے ایک کڑاہ میں تیل ڈالا میں واقعہ پورا سنا رہا ہوں انہوں نے صرف اشارہ کیا تھا نیچے آگ جلائی جب وہ تیل کھولنے لگا تو اس نے اس باندھی کو اور اس کی دونوں بچیوں کو پکڑوا لیا کہنے لگا مجھے رب مانوں گی تو زندگی مبارک اولاد مبارک موسیٰ کے رب کو مانوں گی تو پہلے تیری بیٹیاں تیرے سامنے جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا یہ ماں بیٹھی ہیں انہیں زیادہ پتا ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے اور اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیح دی ہے باپ سے تشبیح نہیں دی اور اس کے سامنے دو بچیاں جلنے کے لیے حکم ہو چکا ہے اور اس کا ایک بول اپنی بچیوں کو بچا سکتا ہے اور یہ گھر میں جا کے کہہ سکتی ہے اللہ معافی دے دے میں نے کلمہ پفر کھا ہے میں اندر سے کافر نہیں تو جائز لیکن 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 ایک شاعری زبان پہ آگئی ہے ہماری اپنی زبان کی اب بتا نہیں توڑے پھلے پھوے نہ پھوے تو جس ہونڈا گئے آجے عاشقوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جے چکسولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیں سر چائین اباہو توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑہ قتل ما شوق دے منے سر نو جوڑے تے مکھنا موڑے بھمے سو تلواراں کھنے سچا عشق حسین علید اباہو سر دتے تے رواز نبھنے تو اس بانگی نے کہا فران دو ہیں سو ہوتی تو یہاں جلا دیتی اللہ کے نام پر اس کو غصہ چڑھا اس نے بڑی کو پکڑوایا اور یوں ڈالا وہ چیختی رہی مچھلی کی طرح تل گئی پھر چھوٹی کو کھینچا اور اس کے سامنے یوں ڈال دیا اس کی تو اح بھی نہ نکلی جب اس کو کھینچا تو انہوں نے کہا میری ایک خواہش ایک خواہش کیا کہ جب میں بھی جل جاؤں تو مام بیٹیوں کو جدا نہ کرنا ہماری ہڈیاں کٹھی دفن کرنا کہیں فران نے کہا ہاں ہو جائے ہو جائے کود گئی وہ بھی ان کی ہڈیاں نکال کے ایک جگہ دبا دی گئیں یہ واقعہ ہے اب میرے نبی وہاں سے گزرتے ہیں مصر قریب ہوتا ہے آپ کو جنت کی خوشبو آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ خوشبو کان سے ہے تو جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ جہاں فران کی باندی دفن ہوئی تھی اس دن سے آج تک اور قیامت تک یہ خوشبو اسی طرح اٹھتی رہے گی کائنات مہکتی رہے گی آگے میری بات ہے اور یہ پیغام جاتا رہے گا کہ یہ بھی زندگی کا ایک انداز ہے اور یوں بھی زندگی گزاری جاتی ہے جو کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں اور مقصد پر مرتے ہیں وہ حسین بن جاتے ہیں اور جو صرف پیسے پر جیتے ہیں اور پیسے پر مرتے ہیں وہ یزید بن جاتے ہیں میری تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے اپنے قریب ترین لوگوں کو نیزوں پر چڑھا دیا اور بدماشوں کو فرون بنا کے تخت پر بٹھا دیا ہم کربلا محرم آتا ہے تو ہم سب حسین کے لیے روتے ہیں محرم جاتا ہے تو سب یزیدی لبادے میں ہوتے ہیں یہ کونسی تعذیب ہے یہ کونسا کمال ہے یہ کونسا ایمان ہے پھر آپ کو بیت المقدس اتارا گیا برراک باندھیا گیا دنیا دارالاسباب ہے نبی کو اسباب دیئے گئے سواری پر لائیا گیا سواری پر جب آگے جانا ہے تو اوپر والا جہان اسباب کا جہان نہیں ہے وہ قدرت کا جہان ہے تو برراک وہاں باندھیا گیا اور اگلا سفر اب برراک کے بغیر نہیں دو نفل پڑھائے گئے اچھا ایک اور عجیب آگئے یاد آگئے اس رات بیت المقدس کا دروازہ بند کرنے کی پوری کوشش کی چوکی دار نے دروازہ نہیں بند ہو تو اس نے مستری بلائے کہ یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا اور اپنے بڑے پادری کو بلائے کہ حضر یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا تو مستریوں نے کہا کہ وہ ڈاٹ ہوتی تھی نا ڈاٹ تو وہ تھوڑی سی نیچے آگئی ہے وہ اس نے پریشر اوپر ڈال دیا تو دروازہ بند نہیں ہوگا صبح ٹھیک کر دوں گا وہ جو بڑے پادری تھے نا انہوں نے کہا بیٹا یہ ڈاٹ کچھ کر نہیں آج آخری نبی کی آمد ہے یہاں یہ اس وجہ سے ان کے اکرام میں یہ دروازہ کھلا ہوا ہے صبح خود ٹھیک ہو جائے گا یہ پادری باد میں ایمان لے آئے تھے جب اللہ کے نبی نے دعوت نامہ بھیجا تھا پھر ان کو عیسائیوں نے قتل بھی کر دیا تھا وہاں آپ نے دو نفل پڑے اب آپ نے اوپر جانا ہے تو مکہ سے بیت المقدس تک آپ بشریت میں ہیں اور پھر یہاں سے اوپر جاتے ہیں تو سبحان اللہ ذی اسرا بعبد ہی قرآن کی واحد سورہ جو سبحان سے شروع ہو رہی سبحان اللہ ذی اسرا لفظ سبحان سبحان میں کیا پیغام ہے کہ اللہ تمہارے قوانین سے پاک ہے تمہارے مادی قوانین سے پاک ہے مادے کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں کوئی سپیس میں نہیں جا سکتا مادے کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں سپیس میں جاتا ہی پھٹ جائے گا کیونکہ جو ہمارے اوپر ہوا کا پریشر ہے جب ہوا سے اوپر جائیں گے پریشر ریلیز ہوگا تو ہم خود بم بن کے پھٹ جائیں گے ہر مرد عورت کے اوپر دو سو اسی من ہوا کا پریشر ہے اس پریشر کو روکنے کے لیے ہمارے اندر پریشر ہے جب ہم اوپر جائیں گے تو دھڑوں ایک دھماکہ ہوگا چونکہ اوپر سے ہوا ہٹے گی ہم اوپر جاتے ہیں کہ تمہارا رب ان سارے قوانین سے پاک ہے سبحان سبحان اوپر جانے کے لیے آثرا چاہیے جبریل نہیں نہیں جبریل کا آثرا بھی نہیں چاہیے سبحان تمہارے قانونوں کا محتاج نہیں ہے اتنی لمبی قائنات میں رات رات کے اندر سفر پورا ہو جائے گا کیسے ہوگا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کیوں سبحان کہ تیرا رب زمان کا بھی مالک ہے مکان کا بھی مالک ہے ٹائم کو روکنا زمانے کو روکنا مکان کو روکنا تمہارے لیے ناممکن ہے تیرے رب کے لیے ممکن ہے آئین سٹائن مر رہا تھا تو کسی نے کہا تیرے جیسا سائنس دان بھی مر رہا ہے کہنے لگا ہاں ٹائم سے باہر نکال دو تو میری موت نہیں ہوگی موت سے بجھاؤں گا اور ٹائم سے باہر مجھے کون نکالے گا اللہ نکال سکتا ہے اللہ نکال سکتا ہے کہ وہ ٹائم کا بنانے والا ہے وہ زمانے کا بنانے والا ہے وہ وقت کا بنانے والا ہے سبحان صرف ایک صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے سبحان اور اس سبحان کے اندر یہ سارے پیغام ہے پاک ذات بے عیب ذات تمہارے قوانین سے بالا تر ذات تمہاری سوج سے بالا تر ذات قریش کہلنا ہے کہ تم کیسے جا سکتے ہو اللہ نے جواب دیا یہ تھوڑا ہی گئے تھے میں لے کر گیا تھا قریش نے کہا بغیر سواریوں پر اتنا وقت لگ جاتا ہے تم بغیر سواری کے کیسے چلے گئے آگئے تو اللہ نے کہا یہ نہیں گئے میں لے کر گیا میں لے کر گیا اور یہاں یاächlich comments اور بہ کا جو جوڑ اسرہ اور بے عبد ہی scaledив اور با عربی گرامر میں اگر الف ہو تو با کی ضرورت نہیں اسرہ عبدہو ہوگا ٹھیک ہے اور اگر با ہو تو fusil کی ضرورت نہیں سرہ بے عبد ہی ہوگا میرے با واضح ہوئی ہے نا inese if ہو نا با کی ضرورت نہیں اسرہ عبدہو اور اگر با ہو تو fusil کی ضرورت نہیں سرہ بے عبد ہی یہ اسرعب機 یا fusil اور با کا جوڑ کیوں ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ خود اپنے نبی کو لے کر گیا اور بعبد ہی ہی میں کہہ جارہا ہے آپ لوگ کون ہوں کہا جی ہم کسٹم والے میں کون ہوں یہ جی مسجد والے یہ کون ہے جی کپڑے والے تو اللہ کہا رہا ہے بعبد ہی یہ کون ہے یہ میرا بندہ ہے یہ میرا ہے اور میں ان کا ہوں بعبد ہی اور علی فرمبا کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں لے کر گیا جبریل بھی نہیں لے کر گئے اوپر کا جو آپ نے سفر کیا ہے وہ جبریل کا ہاتھ پکڑ کے نہیں ان کے کندوں پر بیٹھ کر نہیں ان کے پروں پر بیٹھ کر نہیں اللہ کی قدرت کن کے ساتھ آپ جبریل کے ساتھ گئے ہیں تو ملکیت کا لباس آپ کو پہنایا جائے اور آپ نے سوری فضا کو پار کیا آج یہ سائنس کا نیا علم آیا ہے کہ اگر کوئی سواری ٹائم کی رفتار سے زیادہ ہو جائے تو ٹائم اس کے لیے زیرو ہو جاتا ہے ٹائم زیرو ہو جاتا ہے اگر ایک لاکھ چھاسی ہزار میل پر سیکنڈ سے کوئی سواری زیادہ تید ہو جائے تو ٹائم اس کے لیے زیرو ہو جاتا ہے یہ آج کے امکانیات بتائے جا رہے ہیں اور یہ میرے نبی کا سفر سپیس کو راکٹ کو شٹل کو ہر چیز کے لیے راستہ دے رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے خلائی تسخیر ہو سکتی ہے خلائی سیاروں تک جانا ہو سکتا ہے لیکن آپ کی پہلی منزل پہلا آسمان آدم علیہ السلام نے استقبال کیا دوسرا آسمان یحیٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا تیسری منزل یوسف علیہ السلام تیسرا آسمان چوتھی منزل ادریس علیہ السلام چوتھا آسمان پانچمیں منزل حرون علیہ السلام پانچوں آسمان چھتے منزل موسیٰ علیہ السلام چھٹا آسمان ساتمی منزل ساتم آسمان ابراہیم علیہ السلام ہر آسمان پر نبی کھڑے ہوتے تھے پھولوں کے ہار لے کر یہ میرا اضافہ ہے استقبال کے لئے اور ہر نبی کہتے ہمارے بھائی آگئے ہمارے نبی آگئے ہمارے بھائی آگئے ہمارے نبی آگئے آپ ساتمیں آسمان پر پہنچے تو ریسپشن کوئی نہیں جب میں ابھی آیا تو سارے آپ کے افسران وہاں کھڑے ہوئے تھے ریسپشن ساتمیں آسمان پر ایک بڑے میاں ایک بیت اللہ ہے اس کی یوں ٹیک لگا کرنا بیٹھوں میں اور اس طرح ہاتھ رکھ کے بیٹھوں سفید داڑی یہاں تک آرہی اور اس بیت اللہ کا تواف ہو رہا ہے فرشتے تواف کر آپ پوچھتے ہیں یہ بڑے میاں کون ہیں یہ بزرگ کون ہیں تو جبریل کہتے ہیں یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام اگر اللہ چاہتے ہیں تو ابراہیم بھی کھڑے ہوتے وہاں چونکہ مرتبہ تو ہمارے نبی کا بڑا ہے رشتہ ابراہیم کا بڑا ہے مرتبہ ہمارے نبی کا بڑا ہے لیکن ان کو بٹھایا ان کو چلایا یہ میری بات آپ غور سے سنیے گا ان کو بٹھایا ان کو چلایا ساری کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھر جائے ہمارے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے ساری کائنات ملائکہ سے بھر جائے مارے نبی کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے جس کو اللہ حبیب بنائے وہ کیا ہوگا جس کے چہرے کی قسمیں جس کی ظلفوں کی قسمیں جس کے شہر کی قسم جس پر اتری کتاب کی قسم جس کی جان کی قسم جس کا وکیل سفی بن کے قسم والنجم جس کو تسلیہ دینے کے لئے قسم جس کے بول کی قسم جس کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل جس سے اللہ لارڈ سے کبھی محمد کبھی احمد کبھی ماہی کبھی حاشر کبھی عاقب کبھی فاتح کبھی خاتم کبھی اب القاسم کبھی طاہ کبھی یاسین کبھی مزمل کبھی مدثر کبھی شاہد کبھی مبشر کبھی نذیر کبھی داعی اللہ کبھی سراج منیر دیکھو تو سی اللہ کیا لارڈ کر رہا ہے اپنے نبی کے ساتھ یہ بیت اللہ کی دیوار ہے سادن آسمان یہ ایک بڑے میاں بیٹھو ہیں اور یہ کائنات کی عظیم ہستی آتے ہیں اور یہ ادھر جا رہے ہیں وہ ادھر نہیں آ رہے کہ یہ باپ ہیں یہ بیٹے ہیں اور اس آگے جانے میں باپ کو عزت دینی ہے اور بیٹے نے گھٹنوں کو چھونا ہے اور امت کو پیغام دینا ہے کہ رشتوں کا تقدس ہمیشہ باقی رکھنا ہوگا چاہے آخری نبی ہی کیوں نہ ہو چاہے آخری رسول ہی کیوں نہ ہو رشتوں کو تولا نہیں جا سکتا ناپا نہیں جا سکتا پیسوں پہ نہیں تولنا رشتہ رشتہ ہوتا ہے یہ چلے وہ کھڑے ہوئے سارے نبیوں نے کہا بھائی آگئے ابراہیم نے کہا میرا بیٹا آگیا میرا بچہ آگئے میرے نبی آگئے نبی بھی کہا میرے نبی آگئے وہ کہا میرا بیٹا آگیا میرا بچہ آگئے پھر گلے لگایا پھر ماتھا چُومہ یہ کسی نے نہیں کیا یہ ابراہیم نے کیا گلے لگایا ماتھا چومہ اگر وہاں نہ کیا ایک پیغام ڈیلیور کیا کہ میرے نبی آپ اتنے مقام کے ہو کر بھی اپنی امت کو پیغام دیں کہ اپنے باپ کے آگے سر چھکائیں اپنی امت کو پیغام دیں کہ ماں باپ کے رشتے کے سامنے اولاد کو بھی چھکنا پڑتا ہے ابراہیم ملے اور آپ جانے لگے تو کہا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا سبحان اللہ یہ رشتہ بہت گیرا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا جنت خالی زمین ہے اور اس کے باغ باغیچے سبحان اللہ الحمد اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہیں جتنا کہیں گے اتنے درخت وہاں لگتے جائیں گے اب آپ صدرت المنتحہ پہنچے تو ایک آج کی اس میں آج کے لہجے کی گفتگو کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں آگے اور جہان ہے ملکوتی جہان بھی ختم ملائکہ کا جہان صدرت المنتحہ یوں سمجھو جبریل اپنے گھر میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں میں نہیں جا سکتا کہ میں اتنا بھی آگے جاؤں گا ایک بلش تو میں جل کے راک ہو جاؤں گا میں نہیں جا سکتا تو یہاں آ کر ملکوتی حیثیت بھی ختم ہو کر کوئی اور حیثیت آپ کو عطا کی گئی وہ اللہ جانے اللہ کا حبیب جانے عرش تک پہنچنے میں پہلی ہستی کامیاب ہو رہی ہیں جبریل بھی کہہ رہے ہیں اگر نہیں جا سکتا یا رسول اللہ بس ختم میں ختم عرش پہلی دفعہ اس کے دروازے کسی ہستی کے لیے کھل رہے ہیں اور آپ کے قدم عرش پہ پڑ رہے ہیں اور چوتھی منزل آپ کی اللہ اور حبیب اللہ ہیں کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر کہا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور یہاں حبیب اور حبیب اللہ میں ملکات یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا قعبہ قوسین قعبہ قوسین میں آپ کو آج اس کی تصویر بنا کے دکھاتا ہوں کہ قعبہ قوسین کا مطلب کیا ہے عربوں میں ایک سا لڑائی ہوتی رہتی تھی جب ان میں صلح ہوتی تھی تو قبیلوں کے سردار کٹھے ہوتے تھے اور صلح ہو رہی صلح کیسے ہوتی تھی یہ ایک کمان ہے عرب سردار کے ہاتھ میں یہ دوسری کمان ہے دوسرے عرب سردار کے ہاتھ میں ان دونوں کی لڑائی ہے یہ دو عرب سردار ان میں صلح کروا رہے ہیں یہ دو ساتھ ان کے اس صلح کو پورا کرنے کے لئے آ رہے ہیں اب یہ ایک محفل ہوتی تھی تو ایک عرب سردار اٹھ کے اپنی کمان یوں کرتا تھا یہ کمان کا وہ دھاگہ ہے جس کے اوپر تیر کھینچا جاتا تھا اور یہ وہ لکڑی ہے ٹھیک ہوگی یہ اب یہ یوں آ کر اپنی کمانوں کے سرے یوں ملا دیتے تھے اب دیکھ رہے ہیں سرے یہ قوس یہ قوس قوس کہتے ہیں کمان کو یہ قاب ہے یہ قاب قابا قوسین دو کمانوں کی قاب یہ اور یہ یہ اور یہ قاب اور یہ قوس یہ قوس تو اس ملنے کو عربی میں کہا جاتا ہے قابا قوسین کہ اب جیسے دو کمانیں ان کے کنارے آپس میں مل گئے تو یہ سردار بھی آپس میں مل گئے اب ان میں لڑائی نہیں ہوگی اس محاورے کو اللہ نے اپنے اور حبیب اللہ کیلئے استعمال کیا فقان قاب قوسین کہ میرا حبیب میرے قریب ایسے ہوا جیسے دو کمانوں کے کنارے قریب ہوتے ہیں اگلی عجیب بات بتا او ادنا او ادنا اس کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے کہ نہیں میرے حبیب اس سے بھی زیادہ میری قریب ہو گئے میرے بھائیو اس ہستی کو آئیڈیل بنا کے چلو مزے کرو گے اللہ کی قسم اور آپ کی نسلیں مزے کریں اگر آپ لوگوں کی جیبوں پر ڈاکر ڈالتے رہے آپ سکھی رہو گے آپ کی نسلیں سکھی رہیں سکھ ساٹھ کی دہائی کے ایک چیئرمین پورے مغربی پاکستان کے ہمارے قریبی رشتے داروں میں تھے انہیں حرام دولت کے ٹھیر لگا جی پھر اچانک مر گئے ایک دن ان کا بڑا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لئے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے اور میں نے اس آدمی سے ان کانوں سے سنا میں اج مر جام میری دین کسے دی پرواہ کوئی نہیں بیٹی کمزور ہوتی بیٹوں کا نام نہیں لیتا میں اج مر جام میری دین کسے دی پرواہ کوئی نہیں آئے 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 اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لئے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتی بیٹ پہ پتھر باندھ لیے کہ میری امت پیسے پر نہ بک جائے چوپڑی روٹی پراتھے اور انڈے پر نہ بک جائے تین تین دن کے فاق برداشت کیے آپ باغ میں تشریف لے گئے خجوریں گری پڑی گندی خجوریں جو گر جاتی اپنا اٹھائی ہائے ہائے وجہ کائنات ساری کائنات جن کے لئے بنائے گندی خجور صاف کر کے موں میں رکھی ایک صحابی ساتھ عبداللہ عبداللہ تو نہیں کھاتا کہا یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں بھوک کا مسئلہ نہیں تھا وہ خجور کھانا مشکل تھا جی مجھے بھوک نہیں کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا چوتھا دن مجھے آٹھ بجے تک چاہ نہ ملے میرے سر میں درد ہو جاتا ہے آج چوتھا دن ہے عبداللہ میں نے کچھ نہیں کھایا کری پڑی کھجور صاف کر کھائی کسٹم والوں کو پیغام دیا ہے پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے انسانیت بہت بڑی میراج ہے اللہ کا ترازو پیسے کو نہیں تو لے گا تیرے کردار کو تو لے گا تیری سچائی کو تو لے گا تیری دیانت کو تو لے گا اللہ رحبیب اللہ کی ملاقات قاب قوس او اتنا پھر وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی ہے تو پچاس نمازیں لے کر واپس آئے میں اللہ پہ قربان جاؤں اللہ نے پانچ دینے دیں پچاس پچاس کیوں دیں ہیں نماز کی اہمیت بتانے کے لئے کہ نماز بڑی عظیم چیز آگے آپ نے کچھ کہا ہی نہیں چھپ کر کے واپس آگے تم میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے اللہ نے چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا ہوگا ہوگا کیونکہ پڑھا ہوا نہیں وجدان ہے یا رسول اللہ اللہ کی ملاقات کیسے رہی بہت اشیر رہی کیا ملا کہ پچاس نمازیں کہا توبہ توبہ یا رسول اللہ یہ کون پڑھیں گے اب واپس جا کے تھوڑی کم کروائیں واپس گئے پانچ کٹ پھر آگے موسیٰ کھڑے تھے کتنی نہیں یا رسول واپس جائیں پھر پانچ نو چکر لے گے آنا جانا آنا جانا آنا جانا پانچ 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 صرف یہ بتانے کے لیے کہ قسطوں والوں نماز بھی ایک بہت بڑا حکم ہے جب پانچ رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا واپس جائیں کوئی نہیں پڑھیں گے آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے اب پانچ پانچ کم ہو رہی اب جاؤں گا تو پانچ کم ہو گئی تو پیشے کیا بچا میں نہیں جاتا تو کہنے کے چلو ٹھیک میری عمد پہ دو نمازیں فرض تھی انہوں نے کوئی نہ پڑھیں یہ کسٹم والے پانچ کی تو پڑھنے نہیں پڑھنی پانچ کی تو پڑھنی میں کہا نہیں میں نہیں بس غیب سے آواز آئی اوپر سے میرے حبیب آپ نے پانچ قبول کی ہمارے ہاں پچاسی ہیں آپ کی امت ایک پڑھے گی دس لکھی جائیں گی ایک پڑھے گی دس لکھی جائیں گی تو یہ آپ وہاں سے توفہ لے کر آئے پھر واپسی جبریل سے پھر آپ کی ملقات ہوئی پھر آپ وہاں سے واپس آئے اور پھر بیت المقدس پہنچے پھر وہاں سے براک پہ سوار ہوئے اور صبح صبح نہیں اسی وقت آپ کے سردی کا زمانہ تھا بستر کی گرمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کیا آپ واپس اپنے بستر پہ تشریف لے آئے صبح آپ نے حضرت خدیعہ سے کہا یہ ہوا ہے میں بتانا چاہتا ہوں وہ ڈر گئی یا رسول اللہ لوگ تو بہت جھڑ لائیں گے پھر جھڑ لائیں جو مرضی کے لئے میں بتانا چاہتا ہوں آپ حرم میں تشریف لائے اور آپ نے یہ اعلان کیا میرا رات یہ سفر ہوا